فصل وَإِذَا أَرَبْتَ أَن تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ التَّضْحِيحِ فَضْرِبُ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَا ظَرَبْتَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا خَصَلَ كَانَ نَصِيبَ ذَلِكَ الْفَرِيقِ جی کل کونسی مثال کر رہے تھے ہم مثال نمبر سینٹالیس بھئی اس کے اندر زوجات چار تھیں جددار تین ہیں آمام یعنی چچا جو ہیں وہ پانچ ہیں بھئی پانچ پانچ تو زوجات جو ہیں جب اولاد نہ ہو تو ان کو کتنا ملتا ہے روبو بھئی تو یہ نوع اول میں سے آیا جددار کو کتنا ملتا ہے سودوس یہ نوع ثانی میں سے ہے اور چچا ان کو کیا ملے گا وہ عصبہ ہیں وہ مابقیہ لے جائیں گے تو صرف روبو آیا اور سودوس آیا روبو ہے نوع اول میں سے اور سودوس ہے نوع ثانی میں سے تو جب روبو اور نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں بارہ سے جی تو بارہ سے مسئلہ بنائیے بارہ اور زوجات کو دینا ہے روبو چوتھا حصہ بارہ کا چوتھا حصہ کیا ہے چار سے تقسیم کیا تو تین آیا تو زوجات کے نیچے تین لکھ لیجئے بارہ کا چھٹا حصہ دینا ہے جددار کو بارہ کو چھے سے تقسیم کیجئے کیا جواب آیا دو یہ چھٹا حصہ ہے جددار کے نیچے دو لکھ لیجئے تو زوجات کو ملا تین جددار کو ملا دو تین اور دو پانچ بارہ میں سے پانچ نکالے باقی کتنے بچ گئے سات تو چچوں کو سات مل جائے گا ان کے نیچے سات لکھ لیجئے بھئی اب دیکھئے عدد رؤوس الگ الگ ہم لکھیں گے بھئی زوجات ہیں چار حصے ملے تین چار اور تین میں کونسے نسبت طبائم کی تو اسی طرح پورے عدد رؤوس کو چار کو لکھ لیجئے جددات ہیں تین حصے ملے دو تین اور دو میں کونسے نسبت یہاں بھی طبائم کی نسبت ہے تو اسی طرح پورا تین لکھ لیجئے الگ وئی اور چچہ ہیں پانچ اور حصے ملے سات پانچ اور سات میں بھی کونسے نسبت تبایون کی تو اسی طرح پانچ بھی لکھ لیجئے تو عادت رؤوس ہمارے پاس تین آگئے چار تین اور پانچ اب چار اور تین میں نسبت دیکھی کونسی نسبت تبایون کی تو ان کو آپس میں ضرب دے دی چار تیہ بارہ پھر بارہ کی اگلے عادت رؤوس یعنی پانچ کے ساتھ نسبت دیکھی کونسی نسبت یہاں بھی تبایون ہے تو آپس میں ضرب دے دیں گے پورے کے ساتھ بارہ پانچے ساٹھ بھئی اب ساٹھ کو اصلے مسئلہ سے ضرب دیجئے بھئی ساٹھ کو بارہ سے ضرب دی تو سات سو بیس آیا تو تا لکھئے اور اس پر سات سو بیس لکھنی جئے یہ تصریح ہو گئی مسئلہ کی بارہ کو کس سے ضرب دی تھی ساٹھ سے اسی ساٹھ سے اب نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے زوجات کے حصے ہیں تین اس کو ساٹھ سے ضرب دی کیا آیا ایک سو اتی تین کے نیچے ایک سو اتی لکھ لیجئے جددات کے حصے ہیں دو اس کو بھی ساٹھ سے ضرب دیں گے دو سے ضرب دی کیا آیا دو کو ساٹھ سے ضرب دی ایک سو بیس آیا تو دو کے نیچے ایک سو بیس لکھ لیجئے چچا ہے ساتھ ان کو بھی ساٹھ سے ضرب دیں گے کیا جواب آیا چار سو بیس یہ ساتھ کے نیچے ہم لکھ لیں گے چار سو بیس دیکھیں یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ مثال نمبر سینٹالیس مکمل ہوئی تصحیح کا باب مکمل ہوا اگلی فصل دیکھئے فصلن ایہادہ فصلن وَإِذَا آرَتَ بھئی یاد رکھئے اس فصل کے اندر یہ بتلائیں گے کہ ہر فریق کا حصہ کیسے نکالیں گے اور پھر ہر فریق کے اندر کئی افراد ہوں گے تو ہر فرد کا حصہ کیسے نکالیں گے یہ سارا کچھ اگرچہ ہم نے پیچھے کر لیا جیسے دیکھئے ابھی مسئلہ ہم نے کس سے بنایا بھئی بارہ سے اور پھر ضرب دے کر کیا آگیا سات سو بیس تو سات سو بیس میں سے زوجات کو کتنا ملے گا ہم نے کیا کیا تھا جس سے اصلے مسئلہ کو ضرب دی تھی اسی سے نیچے زوجات کے سہام کو بھی ضرب دی تھی تو زوجات کا حصہ نکال آیا یعنی وہ جو مضروب تھا جس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں اس کو کیا کہیں گے مضروب اس مضروب جس سے ہم نے اصلے مسئلہ کو ضرب دی تھی اسی سے نیچے ہر ایک سہام کو بھی ضرب دے دی تو زوجات کا حصہ تھا تین اس کو سات سے ضرب دی تھی کیا آگیا ایک سو سی دیکھو سات سو بیس میں سے زوجات کا حصہ نکال آیا جداد کتنی تھی دو جداد کا حصہ کتنا تھا دو تو ان کو سات سو بیس میں سے کتنا ملے گا ہم نے کیا کیا تھا دو کو کس سے ضرب دی تھی سات یعنی مضروب سے وہی مضروب جس سے ہم نے اصلے مسئلہ کو ضرب دی تھی اسی سے ہر ایک سہام کو ضرب دیتے چلے جائیں تو ہر فریق کا حصہ نکل آئے گا تو جو زوجات چار سے ان کا کل حصہ کتنا نکل آیا سات سو بیس میں سے ضربیں دینے کے بعد ایک سو اسی بھئی جداد کا کتنا نکل آیا یہ سو بیس کیسے نکلا وہی مضروب کے ساتھ ہم نے ان کے حصوں کو ضرب دی اسی طرح چچوں کا حصہ چار سو بیس آیا یہ کس طرح آیا چار سو بیس بھئی اسی مضروب سے ہم نے ان کے حصوں کو ضرب دے دی تو یہی چیز آگے وہ بیان کرنے لگے ہیں ہم پیشے کرتے چلے آئے ہیں ہر مثال کے اندر کہ اسی مضروب کو کیا کیا جائے اس فریق کے سہام سے ضرب دے دو تو کیا نکل آئے گا ان کا حصہ نکل آئے گا بات سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے بھئی وَإِذَا عَرَتْتَ عَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ اور اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ پہچان لیں نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ مِّنَ تَصْرِحِ حصہ ہر فریق کا تصحیمے سے اگر آپ تصحیمے سے ہر فریق کے حصے کو جاننا چاہتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں ضرب دیجئے کس چیز کو ضرب دیں مَا تَعْنَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِّنْ اَصْلِ الْمَصْلَةِ وہ جو ہر فریق کا تھا حصہ اصلِ مسئلہ میں سے اصلِ مسئلہ میں سے جو ہر فریق کا حصہ تھا اس کو ضرب دیجئے کس چیز میں فِي مَا ضربتَهُ فِي اَصْلِ الْمَصْلَةِ اس میں جس کو آپ نے ضرب دی تھی اصلِ مسئلہ میں یعنی وہ جو ساٹھ تھا اس میں ضرب دی جئے فَمَا حَسَلَةُ جُو حَاصِل ہوگا کَانَ نَصِيبَ دَالِكَ الْفَرِيقِ وہ اس فریق کا حصہ ہوگا بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی اب آگے بیان کریں گے بھئی ضوجات ہیں چار حصے کتنے ملے ان کو اس پچھلی مثال میں کتنے حصے ملے کل کل ہاں ضرب دینے کے بعد تو چار ضوجات کو ایک سو اسی حصے ملے اب آگے آپ کو یہ بتائیں گے ہر ہر ضوجہ کو کتنا حصہ ملے گا ہم پہلے حل کر چکے کیا کریں گے ایک سو اسی کو کیا کریں گے چار یعنی آدد رعوت سے تقسیم کر دیں گے کتنا آیا پینتالیس ہاں پینتالیس ہرے کا حصہ ہو گیا جداد نے تین اور ان کو کل ملا ایک سو بیس ایک سو بیس تو تینوں دادیوں کا حصہ ہے ایک ایک کو کتنا ملے گا کیا طریقہ ہاں اسے عادت رعوت سے سارے کو کیا کر دیں گے تقسیم کر دیں گے تو ایک سو بیس کو تین سے تقسیم کیا کیا جواب آیا چالیس تو ہر دادی کو چالیس مل جائے گا آگے چچا ہے پانچ اور ان کو کل کتنا ملا چار سو بیس اب یہ تو پانچ چچوں کا پورا حصہ ہے چار سو بیس ایک ایک چچا کو کیا ملے گا کیا کریں گے عادت رعوت یعنی پانچ سے اس چار سو بیس کو تقسیم کریں گے کیا جواب آیا چوراسی بھئی تو ایک ایک چچا کو چوراسی مل جائے گا اب آگے صرف یہی بیان کریں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ ہر فریق کو جو ملیا ہو پورا ضربیں دینے کے بعد اس کو انہی کے عدد رعوت سے تقسیم کر دیں تو ایک ایک فرد کا اس فریق کے اس فریق کے ایک فرد کا حصہ نکل آئے گا تو یہی بیان کرنے لگیں وَإِذَا عَرَدْتَ عَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ آحَدِ ذَلِكَ الْفَرِقِ اور اگر آپ کا ارادہ ہو کہ آپ جان لیں نصیبَ كُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے حصے کو مِنْ آحَدِ ذَلِكَ الْفَرِقِ اس فریق کے افراد میں سے آحَد افراد اس فریق کے افراد میں سے ہر ایک کے حصے کو اگر آپ پہچاننے کا جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں فَقْسِمْ تو تقسیم کیجئے ہاں یہاں سے اب تین طریقیں میں نے تو آفان طریقہ آپ کو بتا دیا ایک ایک فرق کا حصہ کیسے نکالیں گے جو سارے حصے ملے ضربیں دینے کے بعد اس کو کیا کرو عددِ رعود سے تقسیم کر دو آفان طریقہ ہے اب صاحبِ کتاب آپ کو تین طریقے بتائیں گے تین طریقے وہ ذرا مشکل ہیں تھوڑے سے آپ نے وہی ایک طریقہ اصل یاد رکھنا ہے جو میں بتا چکا ہوں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ہاں یہ کس طرح بیان کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں تو وہ بھی حل کر رہتے ہیں ہم لیکن اصل وہی طریقہ آپ نے یاد رکھنا ہے بس بھئی اچھا بھئی یہ تین طریقے بیان کریں گے ہم پہلے ان کے فارمولے بنا لیتے ہیں بھئی پہلے ہی آپ لکھ لیں ذرا بھئی کس طرح یہ بتائیں گے وہ پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی ورنہ ذرا مشکل طریقے ہیں بھئی ان کے فارمولے بنا لیں بھئی اچھا بھئی تین طریقے بتائیں گے بھئی لکھ لیجیے پہلا طریقہ پہلا طریقہ جی نیچے اس کے اب لکھئے فارمولہ نمبر ایک بھئی اچھا چلیے لکھئے یا نہ لکھئے فارمولہ آپ کی مجھدی ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں اچھا کیا لکھیں گے لکھیں افلے سہام لکھ لیا بٹا عدد رؤوس افلے سہام کے نیچے لکیر کھینچیں بٹے کی صورت میں لکھنا ہے آپ نے افلے سہام اور اس کے نیچے کیا لکیر کھینچیں اس لکیر کے نیچے کیا لکھیں عدد رؤوس کیا بن گیا افلے سہام بٹا عدد رؤوس اب ساتھ آگے بائیں طرف ذرب کا نشان لگائیں یا دائیں طرف یا بائیں طرف جس طرف بھی لکھنے ہیں بھئی ذرب کا نشان لگائیں اور آگے لکھئے مضروب بھئی مضروب بھئی مضروب تو معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہیں مضروب جس سے وہ عدد رؤوس میں نسبتیں دیکھنے کے بعد اور ذربیں دینے کے بعد آخر میں جو عدد آتا ہے اور پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں افلے مسئلہ میں ذرب دیتے تھے وہ تھا مضروب اسی طرح اقلاص آگے آئے گا خارج خارج وہ حاصل تقسیم کا نام ہوگا بھئی خارج کس کا نام ہوگا خاصل تقسیم ایک چیز سے دوسری کو تقسیم کیا جو جواب آیا وہ خارج کہلائے گا حاصل قسمت بھئی تو یہ پہلا قانون یہ بیان کریں گے بھئی کیا قانون آیا اصل سہام بٹا عادد رؤوس ذرب ذرب مضروب اچھا بھئی یہ پہلا قانون آیا یہ بیان کریں گے دیکھئے ابھی جو پچھلی مثال ہم نے حل کی بھئی مثال نمبر سینٹالیس اب اس کو ذرا یہاں لاغو کریں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ذوجات ہیں چار بھئی یہ نیچے جو ہم نے ذرب دی نا تین کے نیچے کیا لکھا ایک سو اٹھ سی یہ یوں سمجھیں یہ نہیں ہے یہ ہم دوسرا طریقہ کر رہے ہیں بھئی یوں سمجھیں تصحیح تو ہم نے کر دی سات سو بیس تو اوپر ہے لیکن ذوجات کے نیچے صرف گویا کیا ہے تین جداد کے نیچے صرف کیا ہے دو اعمان کے نیچے صرف کیا ہے صرف اب ہم نے ایک ایک فریق کا حصہ نکالنا ہے جی تو دیکھئے بھئی کیا فارمولا کیا لکھوایا میں نے اصلے صحام ذرا ہم ذوجات کا حصہ نکالتے ہیں بھئی ذوجات کے اصلے صحام کتنے ہیں صحام صحام تین تین جی تین لکھئے اصلے صحام کی جگہ اس کے نیچے لکھ لیجئے تین اوپر لکھیں نیچے اس کے لکھنا ہے آدھے بے روس وہ کیا ہے چار تو تین بٹا چار تین بٹا چار لکھ لیا اچھا مضروب کیا تھا ساٹھ مضروب کی جگہ مضروب لکھیں تین بٹا چار ضربے ساٹھ صورت بن گئی اچھا آپ کیا کریں گے بھئی کوئی اوپر والا کٹ رہا ہے نیچے والے سے کیا ہاں چار سے ہی نیچے والا چار بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور اوپر والا ساٹھ بھی ضرب کا عمل یاد ہے یا بھول گئے بھئی ہاں تو ساٹھ بھی یہ بھی اوپر ہی شمار ہوگا کیونکہ ساٹھ کا کیا مطلب ہے دراصل ساٹھ بٹا ایک تو چار کو کٹ دیں اس کے ساتھ ایک لکھیں اور کس کو کٹا چار کو پہلے کٹیں چار کو کٹیں اور ساٹھ ایک لکھیں یہ چار اکم چار اور ساٹھ کو بھی چار سے تقسیم کریں کیا رہا پندرہ تو ساٹھ کو کٹیں اور اس کے ساتھ پندرہ چھوٹا سا لکھ لیں اب نیچے تو صرف ایک رہ گئے ان کو تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں اور اوپر کیا رہ گیا پندرہ اور دوسرا تین جی تین ہے پندرہ کو تین سے ضرب دیں تو یہ برابر ہوا پنتالیس بٹا ایک نیچے ایک ضرب ایک آیا تو وہ ایک پنتالیس بٹا ایک اور پھر ایک تو نیچے لکھتے ہی نہیں ہیں لہٰذا جواب کیا آ گیا پنتالیس اچھا آپ نے کتنا حصہ نکالا تھا زوجات کا کل کتنا تھا ایک سو اسی تھا ایک سو اسی کو آپ نے چار سے تقسیم کیا تھا ایک ایک زوجہ کا کتنا حصہ بنا تھا پنتالیس دیکھا یہ وہی ایک ایک زوجہ کا حصہ آ گیا ضابطہ سمجھ میں آ گیا سب کو کہ اس پہلا طریقہ ہے کیا انہوں نے بتلایا کہ اصلے سہام اصلے سہام میں نے کہا ضربوں کے بعد والے نہیں اصلے سہام بٹا عادت رؤوس ضرب مضروع اسی طرح ذرا دادیوں کا حصہ نکالیں بھئی دادیاں اصلے سہام کتنا دو عادت رؤوس کتنے ہیں دو بٹا تین دو بٹا تین ضربے ساٹ جی دو بٹا تین نیچے کیا ہے تین اوپر دو بھی ہے اور ساٹ بھی ہے تین اور ساٹ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تین سے تو تین اکنگ تین تین کو کٹیے ایک آ گیا اور ساٹ کو بھی تین سے تقسیم کیا کیا آیا بیس تو ساٹ کٹ کر چھوٹا سا بیس لکھتی جئے اب بیس ہے اوپر اور کیا ہے اوپر دو بیس دونے چالیس برابر ہے چالیس بھئی تو ایک ایک دادی کا حصہ نکال آیا چالیس آپ نے کیا نکالا تھا پہلے بھئی دادیوں کو کتنا ملا تھا ہمارے حساب میں پیچھے کل کل ایک سو بیس اور ایک سو بیس یا تین دادیوں کا حصہ تو ایک کو دینے کیلئے کیا طریقہ اختیار کیا تھا تین سے ایک سو بیس کو تقسیم کیا کیا جواب آیا چالیس دیکھو وہی چالیس اب بھی آ گیا بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تیسرا بھی ذرا کر لیجئے بھئی چچا اصلے سہام کتنے چچا کے سات سات اوپر لکھیں عدد رؤوس کتنے ہیں پانچ سات بٹا پانچ ضربے سات سات بٹا پانچ ضربے سات اچھا بھئی پانچ اور سات کسی ایک سے تقسیم ہو جاتے ہیں پانچ سے ہی بھئی دونوں تقسیم ہو جائیں گے پانچ ہی کم پانچ پانچ کو کٹیے نیچے والے اور اس کے ساتھ ایک لکھئے سات کو بھی پانچ سے تقسیم کیجئے بھئی بارہ بھئی سات کو کٹیے اور اس کے ساتھ بارہ لکھ لیجئے بھئی اب کیا ہے اوپر بارہ اور سات ہے اوپر دوسرا بارہ ضربے سات کیا بن گیا چوراسی بھئی چوراسی دیکھو یہ ایک ایک چچا کا حصہ بھئی آپ کے بعد بھئی چچوں کو کل کتنا ملا تھا چار سو بیس اس کو ہم نے پانچ سے تقسیم کیا تھا تو ایک ایک چچا کا حصہ اس وقت بھی کیا جواب آیا تھا چوراسی دیکھو یہ وہی طریقہ ہے سب کو اچھی طرح طریقہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے اب اسی کو مصنف بیان کرتے ہیں اپنے لفظوں میں جو میں نے آپ کو فارمولہ لکھوایا اصل سہام اس کو تقسیم کرنا ہے کس سے عدد رعوت سے اور پھر ضرب دینی ہے کس کے اندر مضروف کے اندر تو ایک ایک فرد کا حصہ نکلے گا دیکھئے اسی کو مصنف بیان کر رہے ہیں فق سن پس آپ تقسیم کیجئے ما کان لکل فریق من اصل المفعلتی وہ جو حصہ ہے ہر فریق کا اصل مسئلہ میں سے وہ جو ہر فریق کا حصہ ہے اصل مسئلہ میں سے اس کو تقسیم کیجئے اصل مسئلہ میں سے کیا حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے تھے سہام بھئی یعنی وہ اصل سہام اس کو تقسیم کیجئے علی عدد رعوتہم کس سے ان کے عدد رعوت سے سم مذرد الخارجہ پھر آپ ضرد دیجئے کس کو حاصل قسمت یعنی خارج کو فیل مذروبی کس کے اندر مذروب کے اندر فَلْخَاصِلُ نَصِيبُ قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ آخَادِ ذَلِقَ الْفَرِقِ پس جو حاصل ہے وہ حصہ ہوگا ہر ایک کا من آخَادِ ذَلِقَ الْفَرِقِ اس فریق کے افراد میں سے اس فریق کے افراد میں سے ہر ایک کا حصہ ہوگا حاصل بھئی انہوں نے کیا کہا تقسیم کس کو کریں جو ہر فریق کا حصہ ہے افلِ سہام اس کو کس سے تقسیم کریں عادتِ رعوت سے پھر اس کو ضرد کس سے دیں گے خارج سے بھئی سورة صدقہ سمجھ میں آگئی انہوں نے کہا خارج کو پھر ضرب دینی ہے مذروب سے خارج کو تو ہم نے اس کو کیا بنایا افلِ سہام بٹا عددِ رعوت افلِ سہام کیا تھا مثلا زوجات کے اندر تین اور عددِ رعوت کیا تھا چار تین بٹا چار تو دیکھو افلِ سہام کیونکہ نیچے والا نیچے کوئی عدد ہو بٹا میں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اوپر والے کو تقسیم کر رہا ہے تقسیم کر رہا ہے اور تقسیم تو یہ پورا ہوتا نہیں اس لئے ہم نے اس کو بٹا ہی کی صورت میں لکھ لیا یہی حاصلِ قسمت ہے یعنی تین بٹا چار ہی حاصلِ قسمت ہوا اور پھر اسی کو ہم نے مذروب میں ضرب دے دی طریقہ سب کو اچھی طرح آگیا ہاں دوسرا طریقہ بھئی وہ لکھئے بھئی دوسرا ذاقصہ مذروب مذروب بٹا عادد رؤوس مذروب اس کے نیچے لکیر کھینچیے اس کے نیچے لکھئے عادد رؤوس مذروب بٹا عادد رؤوس اور ضرب کا آگے نشان ڈالیے اور آگے لکھئے افلِ سہام افلِ مذروب بٹا عادد رؤوس ضربِ افلِ سہام یہ بیان کریں گے یہ بیان نہیں ہی اسی پہلے کی طرح صرف فرق یہ ہے کہ پہلے کیا تھا افلِ سہام کو عادد رؤوس سے تقسیم کیا تھا اور پھر کس میں ضرب دی تھی مذروب اب مذروب کو تقسیم کریں گے کس سے عادد رؤوس سے اور پھر کس میں ضرب دیں گے افلِ سہام میں بھئی مثلا ایک مثال اس کے ذریعے بھی ہم کر لیں بھئی وہی آئی ہے زوجات بھئی یہاں مذروب کیا تھا ساٹھ ساٹھ کو اوپر لکھیں عادد رؤوس کتنا ہے زوجات میں چار ہے تو اس کے نیچے چار لکھئے ساٹھ بٹا چار اور ضرب دیں گے اس کو افلِ سہام سے افلِ سہام کتنے ہیں زوجات کے تین تو ضرب تین ساٹھ بٹا چار ضرب تین اچھا بھئی ساٹھ اور چار ایک دوسرے سے چار کے پہاڑے سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں تو چار سے چار اکم چار نیچے والے چار کو کٹیے ایک لکھ لیجئے اوپر والے ساٹھ کو بھی چار سے تقسیم کیجئے کتنا آیا پندرہ ساٹھ کو بھی کٹیے اور پندرہ لکھ لیجئے پھر اب کیا آگیا پندرہ بٹا ایک ضرب تین اچھا پندرہ کو ایک نیچے والے ایک کا کوئی عرصے بار ہی نہیں تو پندرہ کو تین سے ضرب دی کیا آیا پہنٹالیس دیکھو پہلے بھی یہی آیا تھا پہنٹالیس اب بھی کیا آیا پہنٹالیس یہ یاد رہے گا بھئی دیکھئے بھئی یہی بیان کر رہے ہیں وَوَجْهُن آخر کہ آپ کس کو تقسیم کریں مضروب کو على ای فریق انشیتا جس فریق پر آپ چاہیں مضروب کو تقسیم کریں جس فریق پر چاہیں یعنی اس کے عادد رعود سے ہم نے بھی کیا لکھا مضروب بٹا عادد رعود یعنی مضروب کو تقسیم کیا جارہا عادد رعود سے سُم مذرد الخارجہ پھر آپ کیا کیجئے خارج یعنی حاصل قسمت کو ضرب دیجئے فِي نصیب الفریق اللذی اس فریق کے حصے میں الَّذِي قَسَمْتَ عَلَيْهِمُ الْمَضْرُوبَةَ جس پر آپ نے کیا کیا تھا مضروب کو تقسیم کیا تھا کس کو ضرب دیں گے بحصہ سے پہلے کس کو کس سے تقسیم کیا مضروب کو کس سے تقسیم کیا کسی بھی فریق کے عادد رعود سے جس کا حصہ نکالنا ہے اس کے عادد رعود سے تو مضروب بٹا عادد رعود پھر اس خارج یعنی مضروب بٹا عادد رعود کو ضرب دینی ہے کس کے اندر فِي نصیب الفریق اللذی قَسَمْتَ عَلَيْهِمُ الْمَضْرُوبَةَ جس پر آپ نے مضروب کو تقسیم کیا ہے اس فریق کے حصے یعنی اصلے صحام کے اندر ان کو ضرب دیں گے فَلْحَاسِلُ نَصِبُ کُلِّ وَحِدٍ مِّنْ آخَادِ دَلِكَ الْفَرِقِ تو حاصل جو ہے وہ حصہ ہوگا ہر ایک کا مِّن آخَادِ دَلِكَ الْفَرِقِ اس فریق کے افراد میں سے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وَوَجْهُن آخر یہ تیسا طریقہ ہے وَهُوَ طَرِقُ النِّسْبَتِ اور وہ نسبت کا طریقہ ہے وَهُوَ الْأَوْزَحْ اور یہ سب سے زیادہ واضح ہے بھئی اچھا اس کے لئے بھی لکھ لیجئے بھئی ذابطہ قانون کیسے بھئی نمبر تین اصلِ سحام بٹا عددِ رؤوس اصلِ سحام اوپر لکھیں نیچے لکیر کھینچ کر اس کے نیچے عددِ رؤوس لکھیں اصلِ سحام بٹا عددِ رؤوس آگے لکھئے پھر اسے صحیح کی صورت میں لکھ کر پھر اسے پھر اسے صحیح کی صورت میں لکھ کر اسی قدر مضروب اسے دے دو اسی قدر مضروب اسے دے دو اسی قدر مضروب اسے دے دو لکھ لیا کیا کرنا ہے یہ نسبت کا طریقہ ہے اصلِ سحام اور عددِ رؤوس اصلِ سحام کو کس سے تقسیم کیا عددِ رؤوس سے اور یہ تو پورے تو تقسیم ہوتے نہیں کسر آتی ہے آپ جانتے ہیں بھئی پھر کیا کریں گے جو نسبت بنے جو نسبت بنے جو جواب آئے اتنے ہی مضروب اس فریق کو دے دینا بھئی اس کے ہر فرد کو دے دینا کیسے دیکھو ایک دو مثالیں کر لیں پھر آپ کو صورت سمجھ میں آ جائے گی مثلا بھئی کس کا حصہ نکالنا ہے زوجات کا زوجات بھئی اوپر کیا ہے اصلِ سحام اوپر لکھیں چار ہاں تین حصے ہیں اوپر لکھیں تین عددِ رؤوس کتنے ہیں ان کے چار تین بٹا چار تین بٹا چار اچھا اچھا تین بٹا چار اس کو اب ذرا صحیح کی صورت میں یہ تو آئے گئیں گی صحیح کی صورت میں بھئی ہم نے اسے کی صورت میں لکھنا تھا صحیح کی صورت میں لیکن صحیح کی صورت میں تو یہ نہیں لکھ سکتے کیوں نہیں لکھ سکتے ہاں اوپر والا عدد شاباز چھوٹا ہے اچھا اچھا مضروب کیا تھا ساٹ تین بٹا چار کا کیا مطلب ہوتا تھا بھئی ایک بٹا دو کا کیا مطلب تھا آدھا ایک بٹا دو کا مطلب تھا اچھا اور اور کیا تھا ایک بٹا چار کا کیا مطلب ہوتا تھا پاؤ یعنی چوتھا حصہ اور تین بٹا چار کا کیا مطلب تھا تین پاؤ ٹھیک ہے تو تین بٹا چار ہی ہے نا ہمارے پاس تو ہم نے تین پاؤ دینا ہے کس کو کس کا حل کر رہے ہیں اور ایک ایک فریق کی بات کر رہے ہیں ساری زوجہ کی بات نہیں کر رہی ہے یہ ایک ایک فریق کا ہم حصہ نکار رہے ہیں تو ہر زوجہ کو ہم نے کتنا دینا ہے تین بٹا چار یعنی تین پاؤ کس میں سے مضروب میں سے مضروب کے چار حصے کرو کتنے ایک حصے میں آئیں گے پندرہ پندرہ میں سے تین حصے لے لو تین پاؤ کرو ایک پاؤ میں پندرہ آیا تین پاؤ کتنا ہوا پینتالیس آر گیا بھئی سورت سمجھ میں آ لے بھئی تو ہر ایک کو بیویوں میں سے ہر ایک کو پینتالیس پینتالیس مل جائے گا دیکھو یہی میں نے لکھوایا نا کہ اسے صحیح کی اگر صحیح کی صورت بنتی ہوئی تو صحیح کی صورت میں لکھ لینا نہیں بنتا تو ایسے ہی حل کر لیں گے اسی طرح ہم بھئی دوسرا دراغلے کو نکال لیں دیکھیں بھئی جداد کتنی ہے بھئی تین تین اب وہ فارمولے کی صورت میں لکھیں اصل سہام بٹا عدد رعوت بھئی اصل سہام کتنے جداد کے دو اور عدد رعوت کتنے تین کیا آیا ہمارے پاس دو بٹا تین دو بٹا دو بٹا تین کا کیا مانا دو سلس دو بٹا تین کا کیا مانا ہے یعنی تین میں سے دو حصے دیں گے تو یہ کتنا ہوتا ہے دو سلس بنتا ہے بھئی دو سلس بھئی کیونکہ تین کا سلس کتنا ایک تو دو کیا ہو جائے گا دو سلس اچھا ساٹھ میں سے ہر دادی کو ہم نے کتنا دینا ہے دو سلس ساٹھ کے ذرا تین حصے کریں بیس یہ ایک سلس ہوا اور ہر دادی کو کتنا دینا ہے دو سلس تو کتنا ہو گیا چالیس اور ہم نے بھی پہلے حل کیا تھا کتنا آیا تھا ہر دادی کا حصہ چالیس ہی آیا تھا تو دیکھو چالیس ہر دادی کا حصہ بن گیا اچھا آگے چچوں کا ذرا حصہ نکالیں بھئی اصل سہام بٹا عدد رؤوس چچوں کے اصل سہام کتنے سات اور عدد رؤوس کتنے پانچ سات بٹا پانچ سات بٹا پانچ بھئی چلیس بس بباطی کل کریں گے حالا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام